اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس کیسے ہو آپ سب لوگ امہد ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ تو آرڑی آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں ایکزمپلز آن نیوٹرنز تھرڈ لہ آف موشن تو اس میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا پہلے بک کیپٹ آن ای ٹیبل بک کیپٹ آن ای ٹیبل آن ای ٹیبل تو آپ لوگ نے دیکھا فار اگزمپل اگر ہمارے پاس ٹیبل ہوتا ہے اس پہ ہم کوئی بک رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے فار اگزمپل یہاں پہ جو ویٹ آف اے بک ویٹ آف اے بک ویٹ آف اے بک ٹھیک ہے وہ ایکشن ہوتا ہے اب یہ کیسے اس پہ مدلب اسٹینڈ ہوتی ہے دیو ٹو گریوٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس پہ جو سپورٹ کرتا ہے کون یہاں سے ٹیبل ٹھیک ہے تو دیٹس دی ری ایکشن ری ایکشن ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس ووکنگ جس طرح سے فار اگزمپل اگر ہم چلتے ہیں تو ٹھیک ہے فار اگزمپل ہمارے فیٹ جو فورس لگاتا ہے کس پہ گراؤنڈ پہ تو گراؤنڈ بھی ہمیں واپس فورس لگاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا ووکنگ بھی تھرڈ ہم نے کیا ڈسکس کیا سویمنگ سویمنگ اگر کوئی بندہ سویمنگ کرتا ہے وہ کیسے پانی کو پوش کرتا ہے اور پانی اس کو واپس پوش کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیٹس سویمنگ ایکشن ری ایکشن تو نیوٹن میں تھرڈا احموشن میں ہمیں کیا دو ورڈ دیکھنے کو ملتا ہے ایکشن اینڈ ری ایکشن یہ تو آپ لوگ کو میں نے آرڑی پڑھایا کہ یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں فورس ہے ٹھیک ہے اس طرح فورس آیا تھا واہ گن اور ریکوائلس واہ گن اور ریکوائلس واہ گن اور ریکوائلس یہ بھی میں نے پڑھایا کیسے ہوتا ہے یہ تو ملتا فور ایکزمپل اگر ہمارے پاس کوئی گن ہے ٹھیک ہے مان لو چلو پھر سے دیکھاتا ہوں یہ فور ایکزمپل مان لو ہمارے پاس ایک ایسے آپ سمجھو ایک گن ہے یہاں سے اس میں سے ایک گولی نکلتی ہے یا بلٹ جس کو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فورس پھر سے 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 پ آج جو اس کا The Flying of Jet Aero Plans and Rockets The Flying Of Jet Aero Plans Aero Plans And Rockets And Rockets آج ہم یہ discuss کرتے ہیں پھر یہاں تک تو ہم نے already discuss کیا ہے آج ہم discuss کریں گے جس کے بارے میں Jet Aero Plans And Rockets میں کیسے Newton's Third La apply ہو جاتا ہے For example اس میں کیا ہوتا ہے مان لو simply آپ کیسے سمجھ بھی آجیا آپ لوگوں نے بیلون تو دیکھا ہوگا بیلون 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 میں ہم کیا کرتے ہیں بیلون میں ہم آئر فل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فل آئر فل کرتے ہیں ٹھیک ہے مان لو For example ہمارے پاس کوئی بیلون ہے اس میں ہم آئر فل کرتے ہیں جو ہی ہم نے اس میں آئر فل کیا اب ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں کس کو بیلون کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیلون میں جو آئر مالیکولز ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے آئر مالیکولز رنڈم موشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئر مالیکولز باہر آ جاتے ہیں آج آجاتے ہیں باہر ٹھیک ہے آئر مالیکولز جب آئر آ جائیں گے تو ایسی آپ سمجھے یہ ہو گئا ایک قسم کا ایکشن ایکشن ہو گیا ایکشن تو جب آئر مالکوس باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پھورس ایکزورٹ کرتا ہے کس پہ واپس میں ریاکشن میں کس پہ بیلون پہ بیلون پہ واپس ایکشن ریاکشن ریاکشن کرتا ہے ٹھیک ہے ریاکشن کرتا ہے کس پہ بیلون پہ تو بیلون پہ پھر فارور ڈریکشن میں ہوتا ہے یہ آپ خود بھی ٹرائ کرنا بیلون میں آئر باہر ہو تو پھر چھوڑنا آپ دیکھنا بیلون کہاں باگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئر باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جس طرح سے آئر یہ ہو گیا ایکشن آئر مالکوس جب باہر نکلیں گے ٹھیک ہے تو وہ کس کو مطلب پوش کریں گے بیلون کو پوش کریں گے ٹھیک ہے تو جب بیلون کو وہ پوش کریں گے تو پھر بیلون آگے فارور ڈریکشن میں ہو جاتا ہے اس طرح سیم گے ہیں آئروپلانز اور روکٹ از جب گیسیز برن ہوتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے کہ سپارکس جیسے نکلتے ہیں سپارکس یہاں سے سپارکس نکلتے ہیں یہ گیسیز ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ نے راکٹ بھی جلایا ہوگا سیم کیسے یہاں پہ پھر سکائی کی طرف باغ جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے پہلے پھورس کس پہ لگتا ہے کیا باش پھورس آن گیسیز پھورس آن گیسیز کس پہ لگتا ہے پھورس آن گیسیز پہ تو یہ ہو گیا ایکشن یہ ہو گیا ایکشن اور واپس پہ گیسیز جو گیسیز مالیکیولز ہوتے ہیں گیس مالیکیولز یہ ایکسرٹ پھورس کرتا ہے کس پہ راکٹ پہ ٹھیک ہے تو اس ڈیریکشن میں پھورس آن راکٹ پھورس آن راکٹ پھورس آن راکٹ تو یہ ہو گیا رییکشن یہ ہو گیا رییکشن اسی طرح پھر راکٹ فارورڈ موگ کرتا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے مطلب راکٹ پھر مطلب اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے فار ایکزمپل گیسز مالیکیولز پہ ایکشن ہوتا ہے فورس ان پہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب یہ کس پہ پوش کرتے ہیں گیس مالیکیولز تو واپس میں گیس مالیکیولز پوش کرتے ہیں کس پہ راکٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ آگیا فار ایکزمپل جیسے 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 ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں ایسے برند فیولز ہوتے ہیں which appears in the form of hot and high compressed gases ٹھیک ہے اسکیپس یہاں پہ دیکھو پھر اسکیپ کیسے ہو جاتا ہے یہاں پہ نوزل ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے جیسے دوہاں نکلتا ہے ٹھیک ہے جیسے گاڑی میں پہ آپ لوگ نے سیلنسہ دیکھا ہوگا کیسے وہ دوہاں نکلتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ٹھیک ہے the escaping gases pushes jets plants اور rockets forward پھر وہ اسی کو forward direction میں بھیجتے ہیں تو that's known as the reaction اور جو gas molecules ہوتے ہیں that's the action ٹھیک ہے تو یہ تھا flying of jets, aeroplanes and rockets اس کے بعد sixth case ہے that is the case of a boat case of a boat ماندو for example ایسے آپ سمجھو یہ ایک ایسے آپ سمجھو یہ ایک boat ہے boat یہاں پہ پوچھی اس میں بندہ ایک تھا یا person ایک تھا ایسے آپ سمجھو اس کو اس platform پہ آنا ہے ماندو for example یہاں پہ ایک بندہ ہے ایسے آپ سمجھو ٹھیک ہے اس کو کہاں آنا ہے یہاں پہ آنا ہے اس platform پہ اس platform پہ ٹھیک ہے یا اس جگہ پہ آنا ہے اس کو تو یہ کیا کام کرتا ہے اس کو جب یہاں آنا ہے ٹھیک ہے جب اس کو یہاں آنا ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ پوش کرتا ہے کس کو بورٹ کو یہ پوش کرے گا ایسے آپ سمجھو پوش کرے گا پوش کرے گا کس کو بورٹ کو بورٹ کو تو ہو گیا ایکشن ان ریٹرن بورٹ اس کو واپس پوش کرے گی ٹھیک ہے بورٹ اس کو واپس پوش کرے گی ٹھیک ہے واپس پوش کرے گی that is the reaction that is the reaction that is the reaction آپ لوگ نے خود بھی try کیا ہوگا کبھی جو کوئی بورٹ میں چڑھا ہوگا تو پھر جب وہ واپس آجاتا ہے تو پھر اس نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اگر اس کو واپس جانا ہوتا ہے تو وہ پہلے بورڈ پر پھر پھرس لگاتا ہے پھر کیونکہ اس کو آگے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بورڈ پھر بیک ورڈ دریکشن میں آجاتی ہے بیک ورڈ دریکشن بیک ورڈ بیک ورڈ دریکشن بیک ورڈ دریکشن میں آجاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے آجاتی ہے فر ایجامپل اب یہ بیک ورڈ کیوں آجاتا ہے کیوں کی بوٹ جو ہوتا ہے یہ فیکسٹ نہیں ہوتا ہے تو وارٹر پہ یہ فلوٹ کرتی رہتی ہے کیوں وارٹر پہ یہ فلوٹ کرتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کی جب پرسند اس پہ پھرس اپلائی کرتا ہے فش کرتا ہے اس سے پھریڈ سے تو انٹرین بوٹ اس کو آپس پش کرتی ہے تب انٹرین بوٹ فلوٹ ہو جاتی ہے یا مجھے اچھا جاتی ہے یا ایک ایسا اگر آپ لوگ نے دیکھا ہوں کہ کہ ملدب اگر ہمیں بوٹ ایسے آپ سمجھو پھر اسے میں لیتا ہوں بوٹ اگر اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بوٹ آگے لے جانا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے جو وارٹر ہے نا اس کو پوش کرتا ہے کس کو پوش کرتا ہے یہ ہو گیا ہے ایکشن ان ریٹرن جو وارٹر ہوتا ہے ان ریٹرن وارٹر جو ہوتا ہے یہ اس کو واپس پوش کرتا ہے that is the reaction تو اسی طرح پھر بوٹ آگے فارورڈ ہو جاتی ہے پھر فارورڈ فارورڈ مو کرتی ہے فارورڈ مو کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح فارورڈ مو کرتی ہے اور ایک کیس ہے اس میں سیونتر کی ہم بات کریں گے سیونتر اور ایک کیس ہے the case of horse pulling accord the case of horse pulling accord آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مطلب horse کیسے مطلب accord پھل کرتا ہے اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ horse کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے horse کیسے فارورڈ آگے مو ہو جاتا ہے horse جو feet ہوتا ہے horse کے feet مطلب for example horse کے ایسے feet یہ کام کیا کرتا ہے یہ پہلے horse لگاتا ہے کس پہ ground پہ that means action ہو گیا action واپس میں ground اس کو واپس پوش کرتا ہے that's the reaction that is the reaction جیسے ہم چلتے ہیں یا how do we walk جو already میں نے آپ لوگ کو بتایا walking میں تو اسی طرح ground تو but اس کے ساتھ attached ہوتا ہے ایسے آپ سمجھو اس کے ساتھ attached ہوتا ہے ایک caught جس کے ساتھ for example مالو اس horse کے ساتھ attached ہوتا ہے caught تو caught تو کس کے ساتھ attached ہوتا ہے horse کے ساتھ ٹھیک ہے تو جب یہ مو ہو گیا تو یہ بھی مو ہو جائے گا کیوں یہ اس کے ساتھ ساتھ آئی یا in sample words we can also say from Newton's third law of motion the ground pushes the horus in forward direction یہ اس کو forward direction میں بیجتا ہے ٹھیک ہے does the horse moves in forward direction پھر وہ forward direction کرتا ہے the caught to move in the forward direction caught bho move کرتا ہے کس میں forward direction میں hence the horse plus the caught اس طرح سے پھر وہ caught کو آرگے forward move کرتا ہے ٹھیک تو یہ تھے about examples کس پہ نیوٹن ثرڈ آف موشن پہ آی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے کس طرح سے یہاں پہ بھی action اور reaction ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیڈیا ہے تو پھر بھی میں آج ترہ آپ لوگ کو پڑھ آتا ہوں ٹھیک ہے کندر وشنا مومنٹم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے اس کے پروو کرنا تو اس کے بعد آپ لوگ کا یونٹ سیکنڈ ختم ہو جاتا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ